اسلام علیکم فرینڈس میں سیل فیکیو رنگ ویلکم دو اینا در ایپیسوڈ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ فیس بک کے پاس ہماری کون کون سی انفرمیشن پڑھی ہے اور ہم اسے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر وہ ہیک ہو جاتی ہے تو ہم کتنے بڑے خطرے میں آ سکنے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جی میل کے پاس آپ کی کون کون سی انفرمیشن پڑھی ہے اور کتنی وہ سیکرٹ ہے اور اگر وہ ہیک ہو جائے تو اس سے آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک اور بھی پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور میں اس طرح کی مزید انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے اپنا براؤزر اوپن کریں اور اس براؤزر اپنے جی میل سے سائن ان ہو جائیں پھر اس کے بعد گوگل اوپن کریں اور وہاں پہ سرچ کریں گوگل ڈیش بورڈ سرچ کرنے کے بعد جو پہلی ویب سائٹ اپ اس کو اوپن کریں اور یہاں پر جو آپ کو اپشن ازر آ رہا ہے سرچ ایکٹیویٹی یہاں پہ کلک کریں اس کے بعد گو ٹو ویب اینڈ اپ ایکٹیویٹی اس پہ تو یہاں پر آپ کو وہ سارے سرچیز ملنے والی ہیں جو آپ نے ابھی تک جب سے یہ جی میل بنایا ہوا ہے اس جی میل کو آپ یوز کر رہے ہیں تو جو کچھ بھی آپ نے ابھی تک گوگل پہ سرچ کیا ہوا ہے کچھ بھی ہے بے شک وہ تو اس کی ساری کی ساری حصی جنسی ابھی ڈیٹ اینڈ ٹائم آپ کی یہاں پر پڑے ہوگی جیسے کہ ہم نے یہ سرچ کیا گوگل ڈیش پورٹ گوگل سرچ گوگل ڈیش پورٹ بائی اکاؤن تو یہ سارے کی ساری جنسی حصی بطا رہا ہے اور یہ ٹائم یہاں پر منچن ہو رہا ہے جس ٹائم میں نے ابھی ان کو سرچ کیا تو یہ ٹائم بھی اس نے یہاں پر نوٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک انڈرائٹ کا اپشن آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں تو یہاں پر آپ کو وہ تمام کی تمام ڈوائسز بتائے گا جن پر آپ کا ای میل کبھی ایکٹیویٹ ہوا ہوگا اور جس ٹائم اور جتنے ٹائم پیریٹ کے لئے وہ ایکٹیویٹ تھا مطلب اس گوگل پلے پہ تو وہ یہاں پر شو کرے گا آپ کو اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو گوگل پلے نظر آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں گو ٹو گوگل پلے تو یہاں پر آپ کو وہ ایپس ملیں گی جو آپ کے موبائل میں انسٹال ہیں جیسے کہ یہ والی اپلیکیشن جب میں نے مائی اپ پر کلک کیا ہے تو یہ تمام کی تمام اپلیکیشن جو وہ ہیں جو کبھی نہ کبھی میں نے اپنے موبائل پہ جو انسٹال کی ہوں گی تو یہ وہ ساری اپلیکیشن کے بارے میں بتائے گا جو آپ نے کبھی انسٹال کی ہیں اپنے موبائل میں اس کے بعد اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں میپلے ایکٹیویٹی پہ تو یہاں پر آپ کو وہ اپلیکیشن ملیں گی جن کو آپ نے انسٹال کر کے ریٹ کیا ہو مطلب کہ جیسے کہ میں نے اس جونسی اپلیکیشن ہے اس کو فور سٹارز دیا ہوئے اور اس کو فائیو سٹار تو اس طرح آپ نے جن اپلیکیشن کو سٹارز دیا ہوئے تو وہ ساری کی ساری یہاں پر شو ہوں گی اور رہی بعد اس اپلیکیشن کی ورٹس آن لائن تو یہ بہت ہی زورس اپلیکیشن ہے لیکن اس کو پرچیز کرنا پڑتا ہے اور یہ بہت مطلب مزے کی اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں میں ویڈیو بنانے والوں کچھ دنوں تک تو میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن جو ٹرک میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس میں آپ کو اسے پرچیز نہیں کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو فوٹوز کا اپشن ملے گا اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو جتنی اگر آپ کو کوئی بیک اپ آپ نے اگر لگایا ہوا اپنا گوگل پر فوٹوز کا تو یہاں پر منچن ہو جائیں گے ساری کی ساری فوٹوز جون سی ہیں اور اس کے لابے اگر آپ لوکیشن ہیسٹری بھی جاتے ہیں آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں گو ٹو می ٹائم گو ٹو یور ٹائم لائن تو اس کے بعد آپ کو وہ تمام لوکیشن یہاں پر شو کرنے لگ جائے گا جس جن جگہ پر آپ گئے ہوں گے اور جیسے کہ یہاں پر یہ شو کر رہا ہے اورنج ریٹ اورنج ڈوٹ کے ساتھ بھاول پور خان پور رہیم یا خانہ سادی کا بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی سپیسیفک ڈیٹ کی آپ نے چیک کرنی ہے لوکیشن کے آپ اس ڈیٹ کو کہاں پرتے تو وہ آپ کو یہاں سے ملے گا یہاں سے آپ ڈیٹ منت اور یر سلیکٹ کریں تو پھر آپ کو اس ٹائم کی جو لوکیشن اسٹری ہوگی وہ آپ کو شو کر دے گا اگر ایمٹی شو کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس ٹائم آپ کے موبائل میں یا تو نیٹ پیکج نہیں تھا اگر نیٹ پیکج تھا تو وہ اس کی لوکیشن آف ہوگی تو اگر یہ بلینگ کرتا ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں گوگل کروم پر اور یہاں پر مینج کروم سکین یہاں پر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو وہ انفرمیشن ملے گی ساری کی ساری مل سکتی ہے جو آپ کے براوزر پر جنسی مطلب کہ آپ نے سرچ بغیرہ کی ہوگی جو ہسٹری آپ کے براوزر پر پڑی ہوتی ہے وہ ہسٹری یہاں پر آپ ایکسز کر سکتے ہیں اس کو اور جو آپ سرچ کرتے ہوتے ہیں اور آٹو فیل ہو جاتا ہے وہ جو سجیشنز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کو ملیں گے اور جو ایکسٹینشنز آپ کے براوزر میں ایڈ ہیں تو وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں means کہ اگر آپ آپ کا ایمیل ہیک ہو جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری انفرمیشن وہ ہیک کرنے والا دیکھ سکتا ہے بہت ایزیلی اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو جی ایمیل ہے وہ یہ ان چیزوں کو کیری نہ کریں مطلب آپ کی جو سرچ ہسٹری اس کو کیری نہ کریں یا پھر آپ کی دوائیس کی ہسٹری تو اس کے لیے آپ ان کو آف کر دیں لیکن ڈوائیس کی اسٹری کو آف مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کا موبائل جونس ہے وہ گھوم جاتا ہے تو آپ ادھر سے اپنے جونسے موبائل کا آئے میں نمبر دھون سکتے ہیں مطلب اپنے موبائل کو ٹریس کر سکتے ہیں تو موبائل والے جونس ہے اس کو آف مت کیجئے گا سرچ ایکٹیویٹی کو اگر آپ نے کرنا ہے تو اسے کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں اپنی لوکیشن کو آف کرنا ہے اور اگر آپ کو مطلب اگر آپ کا دل نہیں مانتا فوٹوز وغیرہ جونسی ہیں گوگل پر بیک اپ کرنے کی تو آپ مت کریں آپ یہاں سے اس کو آف کر دیں لیکن یہ گوگل جونس ہے یہ ہماری چیزیں چوراہ نہیں رہا اگر ہم اس کی ٹرمز این کنڈیشنز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کلیرلی منشن ہے کہ گوگل جونس ہے ہماری چیزوں کو ایکسس کر سکتا ہے اور ان چیزوں کا ریکارڈ اپنے پاس رکھ سکتا ہے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہیک ہو جاتی ہے آپ کی جی میل یا فیس بک تو اس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے ہمارا تو اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی جونسے پاس فرز ہیں وہ کسی کے ساتھ شہر مت کریں اور کوئی ایسی چیز مطلب کہ ویریفکیشن سکوڈ ہمیں لگا کر رکھنے چاہیے اپنے جی میل پہ اور فیس بک پہ تاکہ کوئی ان کو ہیک نہ کر پائیں سو فرینڈ یہ تھی وہ ساری کی ساری انفرمیشن جو آپ کی جی میل میں پڑھی ہے اور اگر یہ آپ کا جی میل کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ اس ساری کی ساری انفرمیشن کو دیکھ سکتا ہے اور اگر کوئی اس کو ہیک کر لیتا ہے تو اس انفرمیشن کو تو دیکھے گا اور اس کے ساتھ سار آپ کے فیس بک کو جونسے وہ ہیک کر سکتا ہے آپ کے جو ویڈس ایپ کا بیک اپ ہے اس تک اس کو ایکسس مل سکتی ہے مزید آپ خطرے میں جا سکتے ہیں تو اپنے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو سکیور کریں اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کو سکیور کیسے کرنا ہے تو آپ ابھی اپنے اکاؤنٹ کو ان سے سکیور کر لیں اگر آپ کو نہیں معلوم تو میری نیکس ویڈیو اسی پر ہے کہ آپ اپنے ای میل کو کیسے سکیور کر سکتے ہیں موسیقی